فل سکیل انویچن نہیں کر رہے دھیرے دھیرے کر رہے ہیں اور یہ جو پریشر بیلڈ کر رہے ہیں پوتن لگاتار اپنی طرف سے بارگیننگ کرنے کے لیے یہ ہم آپ کو کیف سے چالس کلومیٹر دور کیے تصویرے ساتلائٹ تصویرے دکھا رہے ہیں جس سے یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ کیسے بختر بن گاڑیاں جس جس پوری لمبی آپ ٹکڑی کی بات اس وقت کر رہے ہیں گورو وہ دھیرے دھیرے کیف کو گھیرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس بارے میں کیا کچھ انپوٹ کیا کچھ جانکاری آپ دیں گے تصویرم لگاتار دکھا رہے ہیں گورو یہ سب سے بڑا روس کا کونوائ ہے جو ورچولی انچالنجڈ کیف کی طرف بڑھ رہا ہے یہاں پر جو جانکاری آئی ہے جو یوکرین کی پارلیمنٹ نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جانکاری ساجہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یورپین یونین نے کہا ہے کہ جو پورو سوویت بلوک کے کنٹریز تھے جو مگ ویمان اور سو ویمان اڑاتے ہیں وہ ستر ایسے ویمان دیں گے یوکرین کی وائیو سینہ کو کیونکہ یوکرین کی وائیو سینہ لگ بھگ پوری طرح سے دھست ہو گئی ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی چالنج نہیں کر پا رہی ہے روس کی وائیو سینہ کو یا پھر روس کی جو ground forces ہے یہاں کے pilots جا رہے ہیں پولنڈ یہاں کے pilots پولنڈ جا رہے ہیں یہاں کی پارلیمنٹ نے جنتا کو یہی بتایا ہے کہ یہاں جو pilots ہیں یوکرین اے فوس کے جو ground پر ہیں وہ سب پولنڈ جا رہے ہیں وہ سب ایسٹرن یورپین کنٹریز جا رہے ہیں جہاں پر یہ ویمان ہے اور اس طرح کے ویمان جن کو ان کو اڑانے میں یا تو انہوں نے پہلے اڑائے ہیں یا بہت کم ٹریننگ کے بعد ان کو وہ ویمان مل سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی دیشوں نے ان کو اب وچن دیا ہے کہ انٹی ٹانک گائیڈڈ مسائلز جاولین مسائلز سٹنگر سرفیس ٹو ائر مسائلز سمال آرمز ایمونیشن یہ سب ان کو جل سے جل مہیا کرائیں گے کہ پششم کے راستے سے یہ یوکرین میں جلدی سے لاسکے کیونکہ ہوای راستہ نہیں استعمال کر سکتے پانی سمدر کے راستے نہیں آسکتا اب کیول ایک راستہ ہے پششم سے جہاں سے یہ ہتھیار لانے کا پریاس کیا جائے گا تو ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں یہ جاولین مسائلیں اور سٹنگر مسائلیں اور آرمز اور ایمونیشن اس دیش کے اندر آئے بہت ہی کٹھن کتنا سمائے لگے گا اور اتنے سمائے تک کیا یہاں کی سینہ روس کے ایڈوانس کو ہولڈ کر پائے گی یہ بہت بڑا پرشن ہوگا لیکن پریاس اس سمیں یہی ہو رہا ہے پوروی یوروپ کی دیشوں کا کیانیڈا کا جرمنی کا امریکہ کا کی تیزی سے ہتھیار ڈیفنسیو ویپنز کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کیونکہ سبھی کے مند میں یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ دیش اتنا ہتھیار کمٹ کر رہا ہے وہ لائیں گے کیسے اب آپ کہہ رہے ہیں ایکرافٹس ہوں ان سب کو لانے کے لیے یہاں سے پائلٹس جائیں گے یہ جانکاری کیا یوکرین کی طرف سے دی گئی ہے اور پھر ان کو وہاں پر وہ لائنڈ کہا کر رہا ہے کیونکہ اے فیلز بہت سارے برباد ہونے کی خبر لگاتار ہم دکھا رہے ہیں گورو یہی یہی آپ نے بہت مہتوپور پریشنر پوچھا اور یہی پریشنر جب یہاں کی سرکار سے پوچھا جا رہا ہے تو جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیول اپنی جنتہ کا مرال بوشٹ کرنے کے لیے یہاں کی سنسد نے اس طرح کا یہاں کے پارلمنٹرینز نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ اگر آپ ویمان لے بھی لیں گے ان ویمانوں کو لائنڈ کہا کریں گے ان ویمانوں کو آپ ری فیول کہا کریں گے ان ویمانوں میں آپ ایمینشن کہا لوڈ کریں گے جب وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے یہاں جو چودہ ائر فیلڈز ہیں اس کو روس پہلے ہی دوست کر چکا ہے تو کیا یہ کیول جو باتیں اس طرح یہاں پر ہو رہی ہیں وہ لوگوں کا منوبل بڑھانے کے لیے کہ ٹکے رہو سرحدوں پر ہتھیار مت ڈالو لڑتے رہو مدد آپ کی طرف آپ کی دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہے کیا یہ کیول یہی ان کی انفرمیشن اور مسنفرمیشن ایک حصہ ہے دیر رات تک یہاں پر یہاں پر اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی بوم شیلٹر میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں کے سانسد لوگوں کا منوبل بڑھانے کے لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار اور سامگری آ رہی ہے ابھی یود کے لیے ٹکے رہنے کی آوشتہ ہے ایک اور خبر میں آپ کو بتاؤں جو یہاں کے بورڈر ایریاز ہیں وہاں پر مہلاؤں اور بچوں کو تو جانے دے رہے ہیں بیس سے پچاس پرش کی آئیو کے بیچ کسی یوکرینین پرش کو جانے کی اجازت نہیں ہے اپنے پریواروں کو چھوڑنے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے ان کو کسی ٹرین میں بس میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے گاڑیوں کی چیکنگ کیا کی جا رہی ہے اور ان کو اتار کے واپس بھیجا جا رہا ہے کہ دیش کی رکشہ کے لیے اب لڑنا آوشت ضروری اور کمپلسی ہے